اسلام علیکم ڈیفنس ریورز ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفنس انیلیسیز دوستو ترک ڈیفنس انڈیسٹریز کے انڈر سیکٹری پروفیسر اسماعیل دیمر نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ترکی میں مقامی سطح پر بنائے جانے والے انٹیشپ کروز میزائل کی ٹیسٹ ویڈیو شیئر کی ہے ان کے مطابق اس انٹیشپ کروز میزائل کو دو سو کلومیٹر کی رینج تک ٹیسٹ کیا گیا ہے اور آنے والے عرصے میں یہ ترک نیول فاج کے حوالے کر دیا جائے گا دو سو بحثیت پاکستانی ترکی کی ڈیفنس ریولپنٹس ہمارے لیے خوشائند ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ ترکی اسی طرح دفاعی اور دوسری فیلڈز میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے یاد رہے کہ ایٹی ایم ای سی اے نامی انٹیشپ کروز میزائل ترکی مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے اور یہ اس وقت ترک نیوی میں موجود ہارپون انٹیشپ کروز میزائل کو ریپلیس کرے گا یاد رہے کہ اس انٹیشپ کروز میزائل کی میکسیم رین تین سو اسی کلومیٹر بتائی جاتی ہے یہ انٹیشپ کروز میزائل پیٹرول بورٹس، فریگیٹس اور کوروٹس سے فائر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک لینڈ بیس ورجن بھی موجود ہے جس کی مدد سے اس کو لینڈ ٹو سرفیس مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آٹھ سو کلو گرام وزنی انٹیشپ کروز میزائل ہائی ایکسپلوسیف پینٹریٹنگ وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے اس کو انرشیر نیویگیشن سسٹم اور گلوبل پوزیشنی سسٹم سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے دوستو عباو کے ساتھ اس میزائل کی حالیہ ٹیسٹ کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی